اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک ایسی گاڑی لے کر آیا ہوں گاڑی دیکھ کر آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور پڑھو گے سو آج جس گاڑی کا میں ریویو لے کر آیا ہوں بیک گرونڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ گاڑی ہے ڈائی ہارڈ سو کورے مادل دو آزار بارہ ہے لیکن بلیو می گاڑی کی کنڈیشن ایسے ہے جیسے آپ ایک نیو گاڑی 2020 مادل دیکھتے ہو سو اس گاڑی کی پرائس آج میں ویڈیو سے پہلے آپ کو بتا دوں گا سو اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں نہیں جاتے یا اس قسم کی گاڑیوں کی کنڈیشن کو وہ نہیں سمجھ سکتے سو وہ لوگ بیڈ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا تو میں ویڈیو جب اس کے گاڑی کے پاس جاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کروں گا تو اس گاڑی کی پہلے پرائس بتا دوں گا لیکن آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ کو شوکین حضرات ہو گاڑیوں کی شوق رکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ڈائی ہارڈ سو کورے 2012 مادل لیکن اس کی کنڈیشن بلکل جیسے ایک آپ نیو گاڑی دیکھتے ہو ویسے ہے سو ہم اس گاڑی کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گھنٹی کی نشان کو ضرور انٹر کیا کرے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ لوگ ٹریکٹرز کے لورز ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں نیو پرانے ٹریکٹرز کی ویڈیو تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو لاکھوں کسٹمر بنانا چاہتے ہو سو آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں لوگوں کو دکھایا جائے گا تو ابھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام اور اپنی گاڑی کا وہاں پر لگا دیں ایڈ انشاءاللہ آپ کی گاڑی جو ہے ہماری ویب سائٹ کے طرور ضرور سہل ہوگی سو بینہ ٹیم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں بلکل نیو جیسی گاڑی ڈائی ہارڈ سو کورے دو ہزار بارہ مادل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے ڈائی ہارڈ سو کورے دو ہزار بارہ کا مادل ہے ملتان سٹی کی اس میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے سو سب سے پہلے میں اس گاڑی کے آپ کو پرائیس بتا دوں گاڑی کی کنڈیشن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ گاڑی جو ہے یہ ایسی گاڑی ہے جیسے آپ بلکل ایک زیرو میٹر گاڑی دیکھتے ہو بمپر بھی گاڑی کے ابھی تک ری پینٹ نہیں ہوئے یہ گاڑی کے جو آپ دونوں ہیڈ لائٹ دیکھ رہے ہو یہ گاڑی کی جینوان ہے اگر کوئی بھائی کہے کہ اس کی ہیڈ لائٹ چینج کی گئی ہے ایک کروڑ روپیہ میں انام دوں گا اور یہ ڈائی ہارڈ سو بھی اس کو فری دوں گا اس گاڑی کی پرائیس جو ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے دس لاکھ پچاس ہزار روپے یہ ڈیمانڈ ہے آنر کی اور آپ لوگ اپنی آفر دے سکتے ہو تو میں نے پرائیس بتا دیا اگر جس بندے کو پرائیس زیادہ لگے بھائی میں نے اس کو زبردستی گاڑی نہیں دینی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی میں ایسا کیا ہے کہ اس کی پرائیس دس لاکھ پچاس ہزار ہے سب سے پہلے اگر میں اس گاڑی کے بمپر کی بات کروں سب سے پہلے اگر اس گاڑی کے میں بمپر کی بات کروں تو بمپر گاڑی کا ٹوٹل جین ون ہمیں ملنے والا ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے فرنٹ بمپر دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جین ون یہ گاڑی اصل میں فاسٹ آنر ہے فی میل کی یوز میرے یہ ہے اس نے ہی دو ہزار بارہ میں یہ گاڑی لی اور دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار بیس تک آٹھ سال ایک ہاتھ میں گاڑی یوز ہوئی تب تو اس گاڑی کی ہمیں اتنی اچھی کنڈیشن ملنے والی ہے سو گاڑی کے آپ لوگ جو ہے اس کی فرنٹ کی گریل وغیرہ دیکھ سکتے ہو دونوں ہیڈ لائٹ گاڑی کی جین ون ہے اور جین ون ہیڈ لائٹ کی آپ لوگ کنڈیشن دیکھو سو یہ فیل نہیں ہوتا کہ اس گاڑی کے اوپر کوئی ڈرائیو کی گئی ہے یعنی کہ جس کے پاس بھی یہ گاڑی تھی اس نے اس کی ایکسٹرا کیر کی اب ہم اس گاڑی کے بونٹ پہ آ جاتے ہیں سو گاڑی کا بونٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سوری بلیک کلر ہے تو اوپر جو سیلنگ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بونٹ میں لیکن جو گاڑی کا بونٹ ہے جین ون ہے اس میں یہاں پر کسی بچے نے نا یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ کچھ سکریچز لگائے ہیں یہاں پر آئی تھنک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر جو ہے یہ جہاں پر میں اپنی فنگر لگا رہا ہوں اس ایریے میں کچھ سکریچز ہیں باقی بونٹ گاڑی کا ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے بونٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں کیا گیا جہاں تک اس گاڑی کی فرنٹ وینڈ شیلڈ کا تلک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ کی وینڈ شیلڈ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سو ہمیں اس کی فرنٹ ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ملی اب ہم اس گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں لیفٹ سائی سو لیفٹ سیڈ سے اس گاڑی کی آپ لوگ پوری لوک دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی میں لیفٹ سیڈ میں آگئیوں لیفٹ سیڈ میں سب سے پہلے ہم گاڑی کا جو فینڈر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سو لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا جو فرنٹ فینڈر ہے یہ ٹوٹل جین ون ہے اس کے اوپر مجھے کوئی سکریچز نظر نہیں آ رہے اس گاڑی کے جو ٹیر ہیں یہ ٹیر اس کے جین ون ہے جی ہاں کمپنی فٹیڈ گاڑی میں ٹیر ہیں اس گاڑی میں آپ کو الائی ویل نہیں ملنے والے اس کے بعد گرونڈ کلیرنس کی میں بات کروں تو ہمیں ڈائی ہارڈ سو کورے میں کافی اچھی مل جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں لیفٹ سیڈ میں گاڑی کے فرنٹ دور پہ سو لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا یہ فرنٹ دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دور بھی گاڑی کا ٹوٹل جین ون ہے اور اس کے اوپر ہم یہاں پر ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر سکریچز وغیرہ ہیں تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی میں یہاں پر ایک ہلکی سی کلمسی لگائی گی اور ایک یہاں پر ٹھیک ہے باقی گاڑی کا دور جو ہے یہ نیٹن کلین ہے دور کہیں سے ری پینٹ نہیں کیا گیا سو اب جو ہے ہم اس گاڑی کا یہ بیک سیڈ کا دور دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے بیک سیڈ کا دور دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا دور گاڑی کا ٹوٹل جین ون اور سکریچ لیس ہے یہ گاڑی کا بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا فینڈر بھی گاڑی کا نیٹن کلین ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے اب ہم گاڑی کی ریئر سیڈ دیکھ لیتے ہیں سو ریئر سیڈ سے گاڑی کی پوری آپ لوگ جو ہے لک دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ میں بھی گاڑی کا جو بمپر ہے یا اس گاڑی کی مکمل جتنی بھی ریئر سیڈ پڑی ہے یہ اس کی ٹوٹل جینوان ہے یہ بمپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا بیک دور جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کا جینوان ہے اور گاڑی کی جو بیک لائٹ ہے نا یہ بھی گاڑی کی جینوان ہے جی ہاں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ گاڑی کی جو بیک لائٹ ہے یہ بھی اس میں جین ون ہے اور یہ بیک دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک دور بھی گاڑی کا ٹوٹل جین ون ہے بیک وینڈ شیلڈ گاڑی کی جو ہے کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سو اب ہم اس گاڑی کی چلے جاتے ہیں اپنا رائٹ سیڈ میں لیکن یہ آپ اس کی بیک سیڈ کی لائٹ دیکھ سکتے ہو گاڑی کے میں موجود ہوں رائٹ سیڈ کی جو بیک لائٹ ہے یہ بھی اس کی جین ون پڑی ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ پوری جو ہے اس کی لک دیکھ سکتے ہو اپنا رائٹ سیڈ سے رائٹ سیڈ بھی گاڑی کی ہمیں ٹوٹل جین ون ملنے والی ہے یہ گاڑی کی رائٹ سیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو رائٹ سیڈ میں گاڑی ہمیں ٹوٹل جین ون ملنے والی ہے یہ گاڑی کے بیک سیڈ کا دور رائٹ سیڈ میں ٹوٹل جین ون اور سکریچ لیس ڈریور سیڈ والا دور بھی گاڑی کا ٹوٹل جین ون پڑا ہے اور سکریچ لیس ہے اسی طرح سے ہم رائٹ سیڈ کا فینڈر کی بات کریں تو فینڈر بھی گاڑی کا ہمیں ٹوٹل جین ون پینٹ میں ملنے والا ہے بہرحال گاڑی کا جو ایکسٹیریئر ہے ہاں سوری ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا سو اس گاڑی کے یہاں پر یہ جو دور ہے اس کے کچھ ایریا میں ہلکا سا اس کے اوپر سپریہ کیا گیا آئی تھی کچھ سکریچز آگئے تھے باقی یہ دور پورا شاور نہیں ہے کچھ حصے میں یہاں پر جو ہے سکریچز کی وجہ سے اس کے اوپر ری پینٹ ہے لیکن ری پینٹ اتنا اچھے طریقے سے کیا گیا ہے کہ ہر بندے کو پتہ نہیں چلے گا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت دور سے ٹریولنگ کر کے آتے ہیں سو گاڑی کی کنڈیشن جو ہے ایمانداری سے بتانی چاہیے باقی نصیب ہے کوئی گاڑی جس کے نصیب میں ہوگی وہ لے جائے گا سو اب ہم اس گاڑی کا انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں سو انٹیریئر میں اس میں آپ کو پاور ونڈو نہیں ملتی اندر سے آپ انٹیریئر گاڑی کا دیکھ سکتے ہو ہمیں کافی نیٹن کلین ملنے والا ہے سو اب جو ہے ہم اس گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ لیتے ہیں سو یہ آپ گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو جیسے آپ ایک نیو گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کا ویل سٹیرنگ اس کے بعد جو ہے ڈیش بورڈ میں تھوڑا قریب سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاڑی کا آپ جو ہے پورا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ کے اوپر گاڑی میں کسی قسم کا کوئی جو ہے کلر جو ہوتا ہے بازے ہوتا ہے کہ اس کے اندر خوشکی سی ہوتی ہے سو اس گاڑی میں جین ون آپ کو سی ان جی بھی ملے گی یہ جین ون سی ان جی والی ہے یہ اندر سے میں ذرا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں ایسی گاڑی کا ورکنگ میں ہے گاڑی کو میں نے ڈرائیو کیا اس کی بہت ہی اچھی ڈرائیو ہے یہ گاڑی کا آپ جو ہے میٹر کے انٹرفیس دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی اکاون ہزار نو سو بارہ یہ گاڑی کی جین ون میں لے جائے جی ہاں میٹر ریوارس ہو تو میں یہ گاڑی فری دوں گا اکاون ہزار نو سو بارہ کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے یہ گاڑی کے میٹر وغیر آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا ویل سٹیرنگ فائی فارویڈ اینڈ ون ریوارس گاڑی میں ہمیں ملتی ہے مینول ٹرانسومیشن اندر سے گاڑی کے آپ لوگ جو ہے دور وغیرہ دیکھ سکتے ہو اچھا اس گاڑی کے سیٹ کے اوپر کور لگے ہوئے تھے جب ہم نے کور ہٹا دیو تو نیچے یہ گاڑی کو آپ کو جو سیٹ کے اوپر شاپر نظر آ رہے ہیں یہ گاڑی کے جین ون ہے جی ہاں سیٹ کے اوپر جو شاپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گاڑی میں جین ون ہے گاڑی کے آپ لوگ جو ہے روف دیکھ سکتے ہو روف گاڑی کا ایسے ہے جیسے آپ ایک نیو گاڑی کا دیکھتے ہو روف کے اوپر کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی داغ نہیں ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے ریئر سیڈ دیکھ سکتے ہیں ریئر سیڈ کے اوپر جو شاپر پڑے ہیں یہ جینوان ہے کیونکہ گاڑی کے جس آنر تھا نا اس نے جب گاڑی کے اوپر سیڈ کور لگائے سو سیڈ کور جب اتارے گئے تو نیچے جو شاپر ہیں یہ اس گاڑی کے جینوان ہے اس گاڑی میں ہمیں پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے اے سی گاڑی کا ورکنگ میں اب ہم اس گاڑی کا انجن دیکھتے ہیں اور میں آپ کو آل ریڈی بتا چکا ہوں کہ اس گاڑی میں ہمیں جو سی انجی ہے وہ کامپنی فیٹڈ مل جاتی ہے سو یہ اس گاڑی کا انجن ہے انجن دیکھ کے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو تھوڑا سا اندھیرہ ہے سو میں نے سپیر لائٹ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے اس کی سہولت بھی نہیں ہے کیونکہ بارشانے کی وجہ سے جو بجلی ہے اس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو یہ گاڑی کا آپ لوگ انجن دیکھ سکتے ہو آٹھ سو سی سی کا ہمیں اس میں انجن ملتا ہے ڈائی آٹھ سو کورے میں اگر میں اس کی فیول خرچ کی بات کرو تو یہ بارہ تیرہ ہمیں سٹی ایریا میں اور پندرہ سے سولہ یہ ہمیں لانگ پی میلج دیتی ہے فی لیٹر کے حساب سے ٹھیک ہے سو گاڑی کا انجن ایسے ہے جیسے آپ ایک نیو گاڑی کا انجن دیکھتے ہو بلکل نیٹن کلین کسی جگہ سے جو ہے کوئی کلر وغیرہ نہیں اترا ہوا یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ گاڑی کا جو انجن پڑا ہے بلکل نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کا اندر سے آپ لوگ جو ہے اس کا بونٹ دیکھ سکتے ہو بونٹ بھی گاڑی کا نیٹن کلین ہے سو اب ہم اس گاڑی کا بیک ڈور اوپن کرتے ہیں سو یہاں پر آپ کو سپیس نہیں ملے گا کیونکہ یہ آپ کو جو سلنڈر نظر آ رہا ہے یہ گاڑی میں جین ون سی این جی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس گاڑی میں جو سی این جی وغیرہ ہے یہ اس میں کومپنی فٹیڈ ہے باقی جو ہے گاڑی کا یہاں سے بھی آپ جو ہے اس کو روف وغیرہ دیکھ سکتے ہو بہرحال گاڑی کے رائیڈ سیڈ میں نا یہاں پر یہ جو بیک سیڈ کا ڈور ہے اس پر تھوڑی ہلکی سی جگہ کے اوپر سیل وغیرہ ٹھیک ہے سیکریچز کی وجہ سے کوئی ایک فٹ جتنی جگہ ہوگی جہاں پر گاڑی میں ری پینٹ ہے باقی گاڑی ہمیں ٹوٹل جین ون ملی دس لاکھ پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں جائیں ایک لنک پہ کلک کروگے تو آپ ڈریکٹلی گاڑی کی ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ جلد ہو جائے گا سو کیسی ہے یہ گاڑی کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو اگر آپ کو آیا ہے پسند تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ